ممی بلوگ دول ہے یہ جو بڑے ہیں ان کا نام فرہان ہے جو چھوٹے ہیں ان کا نام ساجد ہے ان دونوں بھائیوں کی مطلب شادی ہے دونوں میرے جو سب سے چھوٹے مامو ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ دونوں فرہان ہیں ان ساجد تو ان کی یہ جو مالا وغیرہ مٹھائی کا جو ہوتا ہے فنکشن جو بہنیں سب کرتی ہیں پتہ نہیں مطلب الگ الگ کاسٹ میں الگ الگ اس کو بولتے ہیں ہے نا تو ہمارے یہاں تو اس کو خیر ریت بولتے ہیں ایک دن پہلے کا تو یہاں پہ میں ان کو مالا مٹھائی کر رہی تھی خیر جو بھی ایک دن پہلے تب مہندی نہیں لگوائی تھی تو دوسرے دن میں گئی اپنے میری 11 کلاس کی میری سٹوڈینٹ ہے مہک نام ہے ان کے گھر میں پھر مہندی لگوانے گئی تھی تو بڑی اچھی مہک نے میرے آتوں میں مہندی لگائی میرے اور انشاکے اس نے مہندی لگائی اس نے بول رکھا تھا میم آپ میرے گھر آنا میں آپ کو بہت اچھی مہندی لگا دوں گی بہت اچھی مہندی لگاتی وہ لڑکی اس نے میرے مہندی لگائی اور کافی دیر ہو گئے تین گھنٹے لگے کیونکہ دونوں ہاتھ میرے تھے دو ہاتھ انشاکے تھے آگے پیچھے کے گھر کے چار ہاتھ ہو گئے پھر اس نے وہاں میری ویڈیو بنائی کہ میم میں آپ کی پوری ہاتھوں کی ویڈیو بنا میں نے کر لے لو پھر اس کے بعد بھائی فرہان کی برات آج ہے فرہان جو بڑے والے بھائی ہیں ان کی برات جا رہی تھی تو یہاں پر جو ہے فائنل ٹچ میری چھوٹی والی سسٹر ہے سونا وہ بول رہی تھی باجی لائنر صحیح سے نہیں لگا تو وہ میرا لائنر صحیح کر رہی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ لیڈیز کا تو ہوتا ہے لسٹ ٹائم تک مطلب ریڈیو ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے فرہان بیٹھے ہیں فرہان کے جو ہے سہرہ بندے کی تیاری یہ میری ممی ہے جو ہماری یہاں پر جو ہے پوپو مطلب پوپی جان جو ہوتی ہیں اور جو بہن ہوتی ہے وہ اس والے رسم کو کرتے ہیں تو یہاں امی جو ہے فرہان کے مطلب سر پر وہ جو بنتا ہے تو ادھر سارا یہ سمحال رہی ہیں دونوں اور یہ فرہان کے سہرہ بندے کی تیاری چل رہی ہے بس اور کافی بھیڑ بھار اس وقت تھی تو یہ دیکھیں بن چکا ہے اور یہ یہاں پر میری دونوں سسٹر ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں اب یہ گھوڑی پی جو ہے دولہ ہمارا بیٹھ گیا ہے ہے نا اور یہ دولہ کی جو ہے بھاپی مامو کی سب سے بڑی جو بہو ہے ان کی بھاپی ہے اور یہ جو ہماری رسم ہوتی ہے راجستان میں جو اس میں دولن کے کپڑے وغیرہ میکپ کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ رکھ کے اس طرح سے یہ جو ایک رسم ہوتی ہے وہ بھاپی سر پہ لے کے چلتی ہیں یہاں پر میری بھاپی ہے کیونکہ یہ بھی فران کی بھاپی ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے سر پہ اس کو لیا جتنی بھی بھاپیاں ہوتی ہیں چارچی ہوتی ہے بھاپی ہوتی جو بھی اس کو سر پہ رکھتی ہے یہ بھی میرے دوسرے والے مامو کی بہو ہے انہوں نے بھی اپنے سر پہ رکھا کیونکہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا بھاپی بھگیرہ ہائلائٹ بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میری سسٹر جو ہے براد میں مطلب بیچ میں جو ہے یہ ہاتھوں میں سب کے پھر مالا آئی تو سب بہنوں نے اپنے ہاتھوں میں گچھے باندھے تو بڑی والی سسٹر میرے آپا وہ میرے باندھ رہی تھی اور یہ ہماری کشف نور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے یہ بڑے والے بھائی کی بیٹی ہے شیمہ اور یہ چھوٹے والے بھائی کی دونوں نے سیم ڈریس ان کی بنی تھی ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنی اچھی ہماری کشف نور لگ رہی ہے اور یہ دیکھئے پوری تیاری برات کی چوڑی وغیرہ ان کے بھی مہندی لگی تھی ہے نا کپڑے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی یہ نہیں اور یہ یہاں ہم سب بہنیں مطلب ہوئی کہ ہوتا ہے تو یہ ریلس وغیرہ میں ابھی یہ سسٹرم بڑا چل رہا ہے سب کے ہاتھ سے لے کے چوڑیاں وغیرہ مہندی کے اچھے لگتے ہیں اور یہاں ہارٹ بنانے کی کوشش جو کی نہیں ہوئی کسی سے بھی ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہوا جس بھی صاحب سے ہوا میں نے سب کو شوٹ کر لیا اس میں میرے ہاتھ نہیں تھا پھر اس کے باد خانے کی تیاری ہو گئی کیونکہ نیکہ ہاں جو ہوا تھا تو نیکہ کی کلپ میں نئی مطلب بنا پائی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں شادی ہوتی انسان خود اتنا بیزی ہوتا ہے کہ بار بار موبائل نکال کے میں نہیں بنا پا رہی تھی یہاں پہ چل رہا ہے کھانا ڈنگر کا ٹائم تھا اور یہ فیزان بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ہم لوگ یہاں کھا رہے تھے اصل میں ہوا کیا مطلب جو ہوا خیر وہ تو اللہ کی رحمت ہے بارش اصل میں ہو گئی تھی اس دن اچانک تو اس پیج پیسے بھی جلدی جلدی سے سب لوگ اترے اور جیسے تیسے بھی خانہ کھایا خیر ارینجمنٹ جو دولن والوں کی طرف سے تھا ماشاءالللہ بہت اچھا انہوں اپنی مامو کے بڑے والے بیٹے ہیں شارو بھائی دیکھئے مطلب بس کھانا کھا رہے ہیں کنڈیشن یہ تھی براہتیوں کی جیسے جو بھی آویلیبل ہو جائے بس کوئی شیڈ کے نیچے آکے کوئی تھوڑی سی بھی ڈھکی ہوئی جگہ جس کو مل رہی تھی وہ بس وہ آکے اور اصل میں وہاں کیا تھی دو سیسٹر تھی دو براہت آئی ہوئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے جو آرینجمنٹ خراب ہوا ہے تو بس وہاں ہول میں دونوں براہت تھی بڑا ہو گیا تھا ہوچ پوچ ماحول سارا ہو گیا تھا جلدی جلدی سے یہاں پر بارش روگی ہی نہیں رہی تھی تو یہاں ویدہ کی تیاری ہونے لگی اور یہ ویدہ کے وقت دلہن کو ہماری یہاں پر سہرہ باندھا جاتا ہے تو یہ واقع سے ممی ہے میری ممی سہرہ کی مطلب سہرہ باندھے تو جو سات لوگ ہوتے ہیں شادی شدہ ان کے سر پر اس کو لگا کے چھے لوگوں کے سات وی نمبر جو دلہن ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتا ہے کچھ باندھا جاتا ہے یہاں پر ہو رہی ویدہ کی تیاری دیکھئے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے ماں باپ کے لئے اور ان کے تو خیر دو ویٹیاں ایک ساتھ جا رہی ہیں ہماری دلہن سیسٹر تھی دونوں بینوں کی ویدہ ایک ساتھ ہو رہی تھی تو کتنا مطلب یہ سین اپنے آپ میں کتنا ایک بین دوسری بین کو ویدہ کر رہی جو کی اصل میں خود بھی گھر سے ویدہ ہو رہی ہے خیر یہ تو قدرت کا نظام کیا کہا جا سکتا اس بیٹھی یہاں پر دلہن کی ممی بول رہی تھی ممانی کو کہ بیٹی کو ہمارے اچھے سے رکھنا اور یہ تو ہوتا ہی خیر ان کے کالیجے کا ٹکڑا ہے بھائی تو ممانی بولی کہ جیسے آپ کے گھر میں تھی بیلکل ویسے ہم رکھیں گے اور یہاں پر جو ہم آگئے اپنے دلہن کو لے کر فرہین کو لے کے ہم اپنے گھر پر آگئے فرہان کے ساتھ ماشاءاللہ جوڑی فرہان کو فرہین ملی تو ابھی یہاں پر دروازے پر جو بہنیں ہوتی ہیں تو یہ والی جو رسم ہوتی ہے وہ ہوگی اندر جا کر دروازہ رکھائے جسے بولتے تو سر پہ چری وغیرہ کچھ رکھ کر کے اور اس میں بھانجیاں بھتیجیاں بہنیں جو بھی ہوتی سب رکھ یہاں پہ انشاء کو دیکھ سکتے ہیں آپ انشاء نے سر پہ چری رکھ کر کے اس طرح دولان کے ہاتھ میں تو پھر اس کا ایسے مو میٹھا کرنے والی یہ رسم ہوتی ہے تو تین تین بار کی جاتی یہ پر دولان کے ہاتھ میں رکھی جاتی ہے تو دولے کو بینہ ٹچ کر کے ملو کھانا ہوتا ہے اس طرح سے یہ جو بھی ہوتی شادیوں میں کچھ رسم ہوتی جو مطلب without any reason ہوتی وہ سیف انٹرٹیرمنٹ کے لیے ہوتی ہے نا ہزی مزاگ کے لیے ہوتی تو اس طریقے سے تین بار فرحان کا مو میٹھا گیا فرحان کے ہاتھ پہ رکھے پھر فرحین کا مو میٹھا کیا گیا یہ دیکھیں میری چھوٹی والی سیسٹر سونا جس کو میں بول رہی تھی ہے نا تو یہ میری سب سے چھوٹی سیسٹر ایک میری بڑی بہن ہم تین بہن ہیں چھوٹی والی وہ جو میرے ساتھ بھی فور ویلر میں بیٹھی تھی وہ میری بڑی بہن سیسٹر اب فرحان کے ہاتھ پہ رکھے یہ پر ان کو کھلایا گیا اور یہ ہسی مزاگ ہوتے ہوئے اب جو اس کے بعد آنے والے میرے نیکسٹ فلوگ میں ہم دیکھیں گے ساجد کی شادی اور ریسپشن دونوں کا بلوگ ایک رہے گا تو میرا شادی والا بلوگ کیسا لگا کمینٹ میں جرور بتائیں ہے نا اور یہ گھر پہ ہمارے جانے کی واپس سے تیاری کیونکہ نیکسٹ دن گیپ تھا اس کے بعد ساجد کی برات ہوگی آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا کمینٹ میں جرور بتائیں میرا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں